اسلام علیکم بیور میں ہوں شف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شف منیر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب دوست ساتھی خیالیت سے ہوں گے بیورز آج ہم ریسٹوڈنٹ سٹائل میں آلو پارک کی ریسپی بنائیں گے اور اس میں شامل کریں گے پنیر تو ویڈیو بہت مزدگی بننے والی ہے ویڈیو کو ظہور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی بنائیں گی تو آپ نے ہمیں بتانا ہے میسج کر کے کمیٹ کر کے لائک کر کے تو یہاں میں نے پالک لیا ڈیڑھ کے لو اس کو میں نے اچھی طرح دھوکے اس ٹرینر پہ نکال کے دھوکے اچھے طریقے سے اس کو ابلنے کے لئے میں نے رکھتے ہیں یہاں پہ اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ واضح طور پیج ہوگی وہ نظر آئیں گی وہ آپ کو دکھا گیا سامنے ہی جو چیز اس میں شامل کروں گا وہ میں آپ کے سامنے ہی شامل کروں گا اس میں کوئی ڈھکی چو بھی بات نہیں ہے ریسپی انڈ سٹیل والی بہت ہی فیموس ریسپی ہے یہ اور آلو جو ہیں آدھا کیلو اچھی طرح سے یہ دھوکے چھیل کے وہ اس میں شامل کر دیں گے آلو اس کے ساتھ ابلنے گے اور جب یہ پالک اور آلو ابل جائیں گے تو آلو کو جو ہم نے خلق سے نکال لیں گے تو اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اپنی اگلی تیاری کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ مہنے لے لیے ایک پاو ڈیمارٹر اور میڈیم سیز کے تین عدد پیاز ہم نے اس طرح کیسے کاٹ لیں اور ادرک لسن اور ہاری میرچے یہ میں پاس چاند جب یہ لسن کے ہیں تو بہت ادرک ہے اور آٹھ سے دس عدد ہاری میرچے ہیں اس کو ہم نے ایک نام دستے میں ڈال کے سکچی طریقے سے کوگل لیں اور یہاں پہیں گے مثالے میں مثالے اس میں کیا کہیں شامل کریں گے سیپل اور ایزی مثالے ایک چمچ ہم نے لینا ہے لال پیسوی میرچ کا چاند رکڑے دارجینی کے سادر نمک حلدی چلی پلیکس یعنی کہ کھوٹی میرچیں اور زیرا بس یہ چیزیں اس میں شامل کریں گے تو آساس زبردست آلو پالک ہمارا بننے والا ہے انشاءاللہ تو اگر لسن جو ہے ہم نے کوکے کا الگ سے بلدہ نکال دیا پالک جو ہے اسی طرف سے ہمارے جائے پالک میں چھدری کے سکل گئی ہے اس کو ہم نے ایکسٹرینر پر نکال دیا تاکہ اس کا جو پانی یہ ہو سارا نکل جائے اور آلو ہم نے اس میں سے نکال کے سایٹ بے کر لینے اور جو پالک ہوگی اس کو ہم نے اس گھوٹے کی مزد سے اچھے طریقے سے کھوٹ لینا ہے کھوٹ لینا ہے اور یہ یاد رہے کہ پالک جو آپ نے بلکل پیسٹ نہیں بننی چاہیے تھوڑا سی پالک کھڑی ہونی چاہیے اس کو کھوٹیں گے نا تو یہ اچھے طریقے سے کھوٹ جائے گی اور تھوڑا سی موٹی رکھنی پالک بلکل پیسٹ نہیں کرنا اس کا وہ پالک اچھی بنتی ہے انشاءاللہ بہت ہی بھی ہے پیوریس بھی ہے تو یہاں پہ ہم نے پتیلے میں شامل کر دیا آئل اور پیاز شامل کر دیا اس میں اس وقت گولڈن ہو جائے آسان طریقے سے بننے والی ریسی بھی آلو پالک کی اب اس میں شامل کر دیں گے ادھرگلس ہے اور ہری مرچیں اس کچھ طریقے سے ڈو منٹ پکا کے تھوڑا یہ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارڈر ٹیمارڈر کو ٹیمارڈر کو ڈال گے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اب جو ہیں اب جو ہم نے کرنا ہے کہ مسالیں جو ہیں جو کلیٹ میں واضح تو دل میں نے آپ کو دکھایا ہے تو وہ میں نے سارے مسالیں اس میں شامل کر دیئے ٹیمارڈر کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ ٹیمارڈر کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اس کو بہت تھوڑا سا پانی لگا آگے اس کو ہم نے تڑکے کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ کچھا بن رہے وہ ختم ہو جائے اب اگلے سٹیج پہ آئے گے پانیر کی دور سے جو پانیر بنتا ہے اکثر پرس ملائی وغیرہ میں پانیر ڈالتے ہیں یہ وہ پانیر ہیں یہ دو سو گرام ہیں میرے پاس دو سو گرام پانیر میں نے اس میں شامل کی ہے بہت ہی کمار کی ریسپی انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور جب یہ آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ اس کو اچھے دریقے سے پانگائیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس کی بنائی کریں گے میڈیوم ٹو لو فلم پہ تاکہ یہ آئیل جو ہے یہ سارا چھوڑ دے گا اس کے بعد ہم اس میں جو شامل کریں گے پالک پالک کو جب ہم اس میں شامل کریں گے پانیر کو اچھے دریقے سے پکا کے پھر پالک شامل کریں گے تاکہ یہ جو گھیئے میں سارا چھوڑ دے تھوڑا سا پانی لگا گے اس کو اور مزید پکا لیں گے جتنا آپ مثالے کو اچھا بنائیں گے اور پالک اتنی ہی آپ کی پرفیکٹ اور ایک دم زبادست اور فٹ بنیں گے نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور لائک اور شیئر کریں کمیٹ کریں یہ ہی آپ دوستوں سے ایک ویسٹ ہے کہ آپ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنی رائے سے اگام نے ضرور کیا کریں تو یہ مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبادست ہو گیا ہے اور اس میں شامل کر دے گیا پالک پالک اپنے ڈال کے اس کو چار سے پانچ ملن اچھے دریقے سے پکانا ہے اچھے دریقے سے پکائیں گے یہ سارا جذب ہو جائے گا اس میں پالک میں سوری آئل آئل جو ہے اس میں جذب ہو جائے گا پانچ ملن کے لیے اس کو اچھے دریقے پکا کے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے آلو آلو تو ویسے ملے ہوئے ہیں اس میں خالی اس کو مکس کر کے چھوڑ دینا اور کور کر دینا دس ملن کے لیے دس ملن کے بعد یہ دیکھیں گے آپ ماشاءاللہ ہمارا جو آلو پالا گیا وہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ انسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے میں ضرور بتانا ہے انشاءاللہ نئے ریسپیز اور نئے ویڈیو جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ملنے والی ہے تو لک دے کے ماشاءاللہ کیسی زبدست ہے اس کی نئے ریسپیز اور نئے ویڈیو کو ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ اب تک آپ ہمیں اجازت دیں دعوں میں یاد رکھنے ویورز تو آپ نے اور جس چیز کی ریسپی کی فرمیش کرنی ہو یہ بنوانی ہوتا آپ مجھے کمنٹ ووکس میں میسج کر سکتے تھے انشاءاللہ میں آپ کی رابیہ مرکم ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ